بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کرتے ہیں آپ لوگوں اپنے یوٹیوب چینل میں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں آج ہم تین ٹاپکس پر بات کریں گے پہلا ٹاپک ہمارا ہوگا سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کب بحال ہوں گی اور کیا سعودی فلائٹس واقعی سترہ مئی کو بحال ہوں گی اور دوسرا ٹاپک ہمارا ہوگا کیا بہرین کے راستے سعودی عرب انٹری کر سکتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں اپنا پہلا ٹاپک جو کہہ سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کب بحال ہوں گی کیا سعودی فلائٹس واقعی سترہ مئی کو بحال ہوں گی سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ایک نوٹفیکیشن گردشت کر رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی سترہ مئی کو ہی کی جائے گی یہ گاغا نے کنفرم کر دیا ہے کہ تمام قسم کی انٹرنیشنل پروازیں سترہ مئی دوہزار اکیس کو بحال کی جائیں گی اس ساری خبر کے اندر انہوں نے سعودی سیٹیزنز کا منشن کیا ہے کہ یہ سعودیوں کے لیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے وہ بیس ممالک مستثنہ ہیں جن پر پابندی لگائی ہوئی ہیں تو اس خبر سے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج صبح ہی میں نے ٹریول ایجنسیوں سے رابطہ کیا اور سعودی ائر لائن آفیس اسلامباد سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں سعودی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی نیٹفیکیشن ابھی تک نہیں ملیے کہ پابندی سترہ مئی دوہزار اکیس تک ہوگی انہیں نے مجھے مزید آگاہ کیا کہ جو نیوز سعودی گزت نے پیش کیا ہے وہ سعودی ریزیڈنس کے لیے ہیں ان کے معلومات کے مطابق سعودی انٹرنیشنل فلائٹس اکتیس مارچ تک بحال ہو جائیں گی تو دوسرا ٹاپک شروع کرتے ہیں کافی لوگ مجھے کال کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا بہرین کے راستے سعودی عرب انٹری کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ہمارے کلائنٹس نے اس طرح کیا تھا انہوں نے بہرین کا ٹکٹ لیا تھا اور انہوں نے کرنٹینہ بھی گزارا تو کرنٹینہ گزارنے کے بعد جب وہ سعودی بارڈر پہنچے تو ادھر سے انہوں نے واپس کر دیا امیگریشن والے نے اس کو انٹری کرنے نہیں دی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے پیسے اور وقت ضائع نہ کریں فلائٹ اوپن ہونے کا انتظار کریں اور لیگل طریقے سے سعودی عرب ٹریول کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے اللہ حافظ